بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شیراس کی ایک بزرگ حضرت فاش فرماتے ہیں کہ میری ہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور میرے پاس خرش کردے کے لئے کچھ بھی نہ تھا اور وہ موسم انتہائی سردی کا تھا میں اسی فکر میں سو گیا تو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے میں نے ارض کیا حضور خرش کے لئے میرے پاس کچھ نہیں اسی فکر میں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دن چڑے تو فلا مجوسی کے گھر جانا اور اس سے کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے کہا ہے کہ بیس دینال مجھے دے دے حضور خرش صبح اٹھے تو حیران ہوئے کہ ایک مجوسی کے گھر کیسے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم وہاں کیسے سناؤ اور پھر یہ بات بھی درست ہے کہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہوتے ہیں اسی شش و پنج میں وہ دن گزر گیا اور دوسری رات پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا تم اس خیال کو چھوڑ کر اس مجوسی کے پاس جا کر میرا پیغام پہنچا دو چنانچہ حضور صبح اٹھے اور اس مجوسی کے گھر چل پڑے کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مجوسی اپنے ہاتھ میں کچھ لیے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے جب اس کے پاس پہنچے تو چونکہ وہ ان کو جانتا نہ تھا اور یہ پہلی مرتبہ اس کے پاس آئے تھے اس لئے شرما گئے تو وہ مجوسی خود ہی بھول پڑا اور کہا کہ بڑے میاں کیا کچھ حاجت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہاری پاس یہ کہہ کر بیجا ہے کہ تم مجھے بیس دینار دے دو اس مجوسی نے اپنا ہاتھ کھولا اور کہا یہ لیجئے بیس دینار میں نے آپ ہی کے لیے نکال کر رکھے تھے اور آپ کی راہ دیکھ رہا تھا حضور فاش نے وہ دینار لے لیے اور اس مجوسی سے پوچھا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ کر یہاں آیا ہوں مگر تجھے میرے آنے کا علم کیسے ہو گیا تو وہ بولا میں نے رات کو اس شکل و صورت کے ایک نورانی بزرگ کو خواب میں دیکھا ہے جس نے مجھے فرمایا کہ ایک شخص صاحب حاجت ہے وہ کل تمہارے پاس پہنچے گا اسے بیس دینار دے دینا چنانچہ میں یہ بیس دینار لے کر تمہارے ہی آنے کا انتظار بھی تھا حضور فاش نے جب اس کی زبانی رات کو ملنے والے نورانی بزرگ کا حلیہ سنا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا چنانچہ حضور فاش نے اس سے کہا یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس بجوسی نے یہ واقعہ سن کر تھوڑی دے تاقف کیا اور پھر کہا مجھے اپنے گھر لے چلو چنانچہ وہ حضور فاش کے گھر آیا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا پھر اس کی بیوی بہن اور اس کی اولاد بھی مسلمان ہو گئی